اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی گرگٹ کے اپلیٹس کے ساتھ حاضر ہیں جی اور سب سے پہلی اور مزیدار خبر یہ ہے کہ دو سیلیکٹرز نے دو نام بیجتی ہیں اب سیلیکٹرز کون ہیں اور نام کون سے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ کوچ کا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ حال ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہم روز بروز اپنی لسٹ کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں اب اس لسٹ کے اندر کون رہ گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ عثمان خان جو کہ پہلے یو اے ای کی طرف سے کھیلنا چاہ رہے تھے اب انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو ان کے لیے یو اے ای کی مینجمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے گورنمنٹ نے وہ کیا ہے اس سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ٹریننگ کیمپ جاری ہے اپتابات کے اندر وہاں پہ آج کیا پرفارمس رہی کون پہلے نمبر پہ آیا ہے کون دوسری نمبر پہ آیا اس حوالے سے آپ کو ریٹیل سے اگاہ کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین پاکستان کا جو کپتان اور ہیڈ کوچ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا آج نام بیجی گئے ہیں سیلیکٹرز کی طرف سے دو نام اسی بھی چیئرمین کو بیجی گئے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ ان دو ناموں کے اندر شاہین شاہ کا نام نہیں ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ ایک سیریز کے اوپر جو ہے وہ اگر ہٹا دیں گے تو بڑا نیگٹیو امپیکٹ پڑے گا اس سے اب دو نام جو گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی اس میں ایک تو بابر آزم ہے اور ایک آپ کے پاس محمد رزوان ہے بابر آزم کو جب کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تو میں تھک گیا تھا کہہ گیا کہ مربانی کرو امران خان کو تین ورڈ کپ دیئے تھے تیسرا ورڈ کپ وہ جیت کے لائے تھا آپ نے بابر آزم کو پہلے کے اندر ہی جو جنڈی کروا دی ہے تو یہ غلط طریقہ ہے اور پھر کیا ہوا چھے مہینے نہیں گزرے آپ کی پوری جو ہے وہ ٹیم تھی اس کا بھی کبھڑا ہو گیا آپ کی منیجمنٹ تھی اس کا کبھڑا ہو گیا اور یہ بات وہی ہے کہ جب کرکٹ خراب ہوتی ہے تو پھر ہم نظم صاحب کو لے آتے ہیں نظم صاحب آئیں جی کرکٹ ٹھیک کر دیں ماری جب وہ بچارہ ٹھیک کر دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا اب آپ چلے جائیں تو یہ وہی بات ہے کہ جب کرکٹ ٹھیک ہو گئی تھی تو بابر آزم کو ہم نے اٹھا دیا اب کرکٹ دوبارہ جو ہے وہ کبھڑا ہو گیا تو آپ پھر بابر آزم آج ہو جی سنبھال لو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم اراضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر محمد رزوان ہے محمد رزوان کو کیا کپتانی دی جائے گی آہ نو ڈاؤٹ وہ بھی بڑے اچھے کپتان ہے ملتان سلطان کے اندر ہم تین سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی انہوں نے جاہو کپتانی کے حرائصر انجام دی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ توتہ جو ہے وہ کس کے گندوں پر پیٹتا ہے اس کے علاوہ جو لسٹ ہے کوچ والی وہ بھی روز بروز وہ چھوٹی ہوتی جاری ہے اور اب اس کے اندر جو ایک نام رہ گیا ہے آلموسٹ کیونکہ اس نے ایکشن بھی لینا شروع کر دی ہیں بندے نے وہ بندہ کون ہے جی وہ بندہ ہے جی جیسن گلیسپی جیسن گلیسپی اب اس نے کہا کہ یہ اسٹریلین ہے اور وہ جو ایڈ لیڈ سٹریکر ایڈ کوچ تھا بولنگ کوچ تھا وہاں سے اس نے ریزائن کر دیا ہے بی پی ایل کی ایک ٹیم کا وہ بولنگ کوچ تھا وہاں سے بھی اس نے ریزائن کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی سی بی اور اس کا کوئی گرین سگنل آپس میں جڑا ہے کوئی تارہ اشارہ آپس میں شارٹ ہوئی ہیں کوئی کمیونکیشن ہوئی ہے کوئی سلام دعا ہوئی ہے کہ بھائی جان چلو آج ہو تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے جو ریزائنز آ رہے ہیں باقی لیگز اور باقی ٹیموں کی طرف سے ان کا جو اگلا ڈیرہ ہوگا وہ لاہور ہوگا یعنی پاکستان ہوگا تو اب امید کی جاری ہے کہ وہ ہی آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ورڈ کپ کے اندر وہ اپنی پرفارمنس جاہو کس طرح کی دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اس کے لئے ناظرین اگر کیمپ کی بات کی جائے ٹریننگ کیمپ جاری ہے کھلاریوں کی فٹنس جاری ہے آج ایک ریس ہوئی ہے دو کلومیٹر کی اس کے اندر بڑی اچھی خبریں ہیں سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ جو پی ایس ایل کے بیسٹ فیلڈر تھے وہ آج نمبر ون آئے ہیں چھ منٹ اور کچھ سیکنڈز کے اندر انہوں نے دو کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کیا ہے دوسری نمبر کے اوپر جو ہے وہ محمد ریزوان آئے ہیں دیفینلی نو ڈاؤٹ ان کی فٹنس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کسی کو اب جو مزے کی بات ہے وہ کیا ہے دیکھیں آزم خان کو وکٹ کیپر کو کیا ضرورت ہے دو کلومیٹر بگانے دیٹھ کلومیٹر کے بعد وہ بچارہ تھک گیا اس سے باگا نہیں گیا ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں جو اس نے کوئی بیس ایک منٹ آکے جا وہ باقی کا سفر جو تھا وہ پیدل تیہ کیا تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس میں میں اس کو بالکل بھی نہیں کہتا ہے کہ جی وہ یہ ہے وہ وہ ہے بھائی اس کی وہ گیم ہی نہیں ہے مطلب وہ اس نے کہا باقی فیلڈنگ کی ہے وہ وکٹ کی پر ہے وکٹ کی پر کون سا باقت ہے بیٹنگ میں وہ کب آگا ہے کبھی آپ مجھے بتائیں سنگل دکی اے کر لے لیتے تو لے لیتے ورنہ کوئی نہیں اس کا وہ اے کیوں تک کھڑے ہوگی یا تو اندر تو یا تو باہر ٹھیک ہے تو برحال کوئی نہیں میں اس کی اس کو پر نہیں سمجھتا کہ جی آزم خان کے اس کی اس کو پٹرول کیا جائے یا کچھ کیا جائے وہ اس کی ایک آہ باڈی لینگویج ایسی ہے اس کی باڈی ایسی ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کھیلے پاکستان کے لیے اچھا اس کے علاوہ پاکستان اور آئرلینڈ کی جو سیریز ہے وہ بھی فائنل ہو چکی ہے جی تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلیں گے پاکستان جو ہے وہ آئرلینڈ کا دورہ کریں گے اور وہاں پہ دس بارہ اور چودہ مئی کو یہ تین دن جو ہے وہ تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے اس کے علاوہ اس کی ساتھ آپ کو خبر دیں کہ جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سیریز ہے اس کے ٹکٹس کل شام پانچ بجے سے اویلیبل ہوں گے پی سی بی ڈاٹی سی ایس ڈاٹ کارم ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ کی اوپر آپ جائیں گے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے لیے ڈال دوں گا تو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ ٹکٹس مل جائیں گے ٹکٹس کا ریٹ کافی بہتر ہے ایس کمپیر ٹو دا پی ایس ایل پانچ سو بھی ہے ساڑھ سات سو بھی ہے اور جیسے آپ اوپر جائیں گے ڈیفنیلی وہ ایکس پین سے وہ ہو جاتا ہے ہے جو وی وی آئی پی ہوتا ہے وہ وہ آل بند پانچ ہزار کے تو یہ ایک رکڑ کے اب تک کی ناظرین لیٹسٹ اپریٹس تھیں اگر اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت زیادہ ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ